اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو میلنگ ٹیپ کے بارے میں بتاؤں گا میلنگ ٹیپ کیا ہوتی ہے کس طرح ہوتی ہے ٹھیک ہے اور بہت سے بچے اس کے بارے میں بڑا پریشان ہیں اور مجھے کمپلین آتی رہتی ہیں اور کہ آسم بھائی آپ مجھے میلنگ ٹیپ پہ بھی بتا دیں کہ یہ میلنگ ٹیپ کیا ہوتی ہے اس میں یہ جو انوالپ ہوتا ہے اس کو جب ہم کلک کرتے ہیں تو یہ دلیوری بوکس کے لیے زیادہ تر لگایا جاتا ہے آپ جب کوئی دلیوری کرتے ہیں تو آپ دلیوری اڈریس یہاں پر لکھیں گے دلیوری کرنے کے لیے جیسے کہ میں لکھتا ہوں یہاں پر میں نے دلیوری کرنی ہے لیوری کرنے کے لیوری کرنے کے لئے دلیوری کرنے کے لئے اٹھے کنٹ جریوری کرنے کے لئے اور اسی طرح آپ نے یہ دوسرا ڈریس لکھ لینا ہے کبولہ تسریلہ روالہ پسٹک پاک پتن یعنی ریٹرن ڈریس جہاں سے آپ نے اسے ڈیلیوری کو پہلے ڈیلیوری ڈریس لکھنا جہاں آپ نے بھیجنا ہے اور پھر آپ نے ڈیلیوری ڈریس جہاں سے آپ نے بصور کرنا یا بھیجنا یعنی ریٹرن ڈریس میں ڈیلیوری لینی ہوتی ہے ٹھیک ہے یا آپ نے یہاں سے ڈیلیوری کروانی ہوتی ہے یہاں سے لینی ہوتی ہے اسی طرح یہ ایک ڈیلیوری انوال پہ ہوتا ہے ایک لفافہ ہوتا ہے جس کو پر یہ ڈریس لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے اس کو اپشن اپشن کو کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ اس کے سائز بڑے چھوٹے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے ایڈ الیکٹرونک پیچ کو کلک کرنا کرنا ہے اور یہاں سے آپ نیٹ کے ذریعے سے کچھ انفورمیشن دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لائٹرونک پیچ کے ذریعے اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ایڈ ڈاکومنٹ کو پر کلک کیا تو یہ آ جائے گا یہ آپ کا تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ یہاں سے کوئی چینگ اور کرنا چاہے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے انوالپ بنانے کا ترکہ آپ کیا کنٹرول زی اور یہاں سے آپ کو کچھ لیبل بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیبل کو کلک کیا یہاں پر آپ نے ایڈریس لکھ دیا جیسے کہ آپ یوز ریٹرن والا ایڈریس استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے آسانی سے وہی ڈریس یوز ریٹرن والا استعمال کیا ٹھیک ہے یہاں آپ خود اپنی مستی کا لکھ سکتے ہیں میں نے تو پھر پہلے کا لکھا ہوا ہے وہی اٹیج کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ یہاں سے آگیا اپنے پیج اس کے سیلیکٹ کرنے ہیں آپ کو کلک کرنا ہے یہاں سے آپ جتنے پیج پر اس لگانا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں تیس پر پیجوں تیس پیجوں پر یہ پورا تیار ہو یہ ایک ایڈریس آپ کیا ہوگا اوکے کیا تیس پیجوں پر لکھا ہوا آئے گا یہ ایڈریس لکھ رہی ہے اب آپ چاہتے ہیں اس طرح کا انوال تیار ہو کہ یہ تیس پیجوں کے اوپر آئیں ٹھیک ہے اب یہ تیس پیجوں پر دیکھتے ہیں کیسے آتا ہے اپشن کے ذریعے آپ نے یہاں تیس پیج سیلیکٹ کارلائی نے پھر اپنے اوکی کرنا ہے نیو ڈاکومنٹ کلک کیا یہ دیکھو اب یہ ایک ایڈریس سب جگہ پر سیم آگیا آپ کو کمپنی کہتی ہے آپ کو انوال تیار کر دیں تو آپ اس طرح لیبل کے ذریعے یہ ایک ایڈریس کا انوال پر تیار کر سکتے ہیں جتنا آپ چاہیں یہاں پر پھر آپ اپنے آپ سے دوسرا ڈلیوری یا جو بھی ڈریس لکھنا چاہتے ہیں ڈیٹرن کے بجائے تو یہاں نیچے بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو سیزر کے ذریعے کینچی کے ذریعے کاٹ کر لوگوں کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھا ہمارا اور یہاں سے آپ اسے ٹیبل وائز کلر بھی دے سکتے ہیں جو آپ کو دینا چاہتے ہیں جس طرح آپ ٹیبلوں کو دیتے تھے ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں یہ چلے تو یہ کلر بھی دے سکتے ہیں اور یہ کلوز کیا بیٹری میری ختم ہو رہی ہے اور یہاں سے آپ کو شیڈنگ لگانا چاہتے ہیں یہ دیکھو ایک پہلے خانے کو شیڈنگ بھی دے سکتے ہیں یہاں سے آپ کو بارڈر لگانا چاہتے ہیں آل بارڈر بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح آپ پہلے کرتے رہتے ہیں یہاں بارڈر پہ انٹر کر سکتے ہیں اور یہ سب وہی کچھ ہے یہاں سے آپ کو لے اٹھ کر سکتے ہیں کوکٹ ڈرا کرنا چاہتے ہیں یا ریزر کرنا چاہتے ہیں ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں مرج کرنا چاہتے ہیں یہ ٹیبل فارم میں آگیا ہے اسے آپ اسی طرح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اتنا آپ کو کسی نے سکھایا نہیں ہوگا کنٹرول زی جو آج میں نے میلنگ ٹیم میں سکھایا اس طرح آپ انوالب کے ذریعے ایک انوالب دیلیوری ڈریٹرن اڈریس لکھ کر ایک انوالب ایک سنگل پیج کا انوالب تیار کر سکتا ہے اور یہاں سے لیبل کے ذریعے آپ مختلف پیجوں کا دیلیوری یعنی یوز ریٹرن اڈریس کلک کر کے یا یہاں پر اپنی مرضی کا اڈریس لکھ کر اوکشن کو کلک کر کے اپنی مرضی کے پیج یہاں پر سیلیٹ کر کے اوکے کار کے اور یہاں سے پھر نیو ڈاکومنٹ کو کلک کر کے اوکے کار کے آپ تیس پیجوں کے اس طرح کے ڈاکومنٹ مطلب ایک انوالب تیار کر سکتے ہیں مختلف طرح پر لیبل انوالب تیار کر سکتے ہیں یہ تھا ہمارا انوالب اور لیبل انفرمیشن آگے میں آپ کو آنے والی نئی ویڈیو میں سٹارٹ میر مارچ سیلیکٹ ریسپینٹ ایڈیٹ ریسپینٹ ہائی لائٹ اڈریس بلوگ گریٹنگ لائن سرٹ میل مارچ فیلڈ یہ سب کچھ رولز پریویس ریزالٹ فائنڈ ریسپینٹ فنیش مارچ کے بارے میں سکھاؤں گا آپ نے میرے چینل آسامشا ٹی وی کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں و سلام